آج اس موقع پر میں کوئی راج نیتک بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ راج نیت کرنے کا سمیں بہت ہوگا آج تو ہم اس دیونگت آتما کو یاد کرنے کے لئے کھٹتا ہوں ہیں اور جو پریم آپ کی آنکھوں میں دکھ رہا ہے اس پریم کو میں اپنا آشروات مانگتا ہوں اور آپ کا جو آشروات ہے وہ میرے ہاتھ تو گتا کر دیتا رہے گا اس دوسہ کے دھرتی میں آپ سب لوگوں نے ہمیشہ مجھے طاقت اور سمبل دیا جب چنوٹی کا جب چنوٹی کا سمجھ آیا جب میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا تھا تو یہاں کے چھتیس قوم کے لوگوں نے اس دھٹی کے لوگوں نے مجھے اپنا آشروات دیکھ کر اس لائک بنایا کہ میری آواز میں بلندی آسکے اور یہ آپ لوگ سب جانتے ہو کہ میری آواز کی بلندی میں کمی تو نہیں ہے کوئی اور میرا جو بشواس اور وعدہ ہے اس پر نہ میں پہلے کبھی پیسے ہٹاؤں نہ آگے ہٹنے والا ہوں راج نیتی میں ساتھیوں بہت سے لوگ آتے ہیں کوئی ودایق بنتا ہے ستہ میں وپکش میں منتری مکھ منتری پدان منتری بڑے پد ہیں آئے لوگ چلے گئے لیکن میں ایسا مانتا ہوں ہم کسی پر پہ ہو یا نہ ہوں لیکن جنتہ ہم کو ٹول کر رکھتی ہمیشہ کہ تم کہتے کیا تھے کرتے کیا تھے میرے لیے جنتہ کے بیچ میں ہماری بشواسنیتہ سب سے پہلے پاتھ مکتا ہے جنتہ کا بشواس جنتہ کے وعدے اور جنتہ کی بشواسنیتہ یہ سب سے بڑی پونجی ہے راجنیت میں اور پچھلے بیس پچھے سالوں میں جب سے میں راجنیت میں ہوں میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے اس بشواسنیتہ کہیں آپ کو لگے کہ کمی آگئی ہے اور آنے والے سمیمے بھی آپ کا بشواس میرے لیے سب سے بڑی پونجی ہے اس بشواس میں میں کبھی کمی نہیں آنے ننگانہ کو وعدہ کرتا ہوں ساتھیوں آپ تمام ساتھی یہاں پر آئے ہیں اور بالٹ صاحب کو شدان نہیں دے رہے ہیں میں ہم سب کا دھنیو بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو راجنیتی آج دیش پردیش میں آپ کے سامنے ہماری جو کین کی سرکار ہے وہ بولتی ہے کہ اگر لوگوں کو کچھ ساہتہ ملتی ہے تو آرثک دیوالیا پن ہو جائے گا گریبوں کی مدد کرنے سے کین کی کے لوگ بولتے ہیں آرثک دیوالیا ہو جائے گا اور میں بولتا ہوں کہ جن نوجوانوں کے ساتھ اگر کہیں دھوکا ہوا ہے ان کے ساتھ مشواس گہات ہوا ہے ان کی مدد ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں مانسک دیوالیا ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں سچے من سے جو گریب ہے جو نوجوان ہیں اس کی مدد ہم کرتے ہیں تو اتنا بڑا دی ہونا چاہیے اور اتنا بڑا دکھا جانا ہمارے پاس ہے کہ ہم گریبوں کی نوجوانوں کی مدد کریں میں ساتھیوں آپ سب جانتے ہو سرکار نے مجھے کام کرنے کا موقع ملا میں نے اپنی آواز کو ہمیشہ رکھا میں بڑے عدب سے آدر سے سممان سے اور ششتہ چار سے اپنی باتوں کو رکھتا ہوں اور میں نے ہمیشہ دوسروں کو سممان دیا ہے میں سرکار میں تھا ہمارے کوٹا میں سیکڑ بچوں کی موت ہو گئی میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے راج میں اگر کہیں کچھ کام ہی ہے کچھ گلتی ہے تو بجائے اس کے ہم اوروں کو دوست ہیں ہمیں اس کو صحیح کرنا چاہیے اور مجھے خوشی بتاتے ہوئے آج کوٹا میں بچوں کے لئے اتنا شاندار سپطال بن گیا کہ اب ہاں موتیں نہیں ہوتی ہیں میں نے جب یہ مانگ رکھی تھی میں نے اپنی لئے نہیں رکھی تھی میں نے کسی کو نیچا دکھانے کے لئے کسی کی بھرائی کرنے کی نہیں رکھی تھی مجھے لگا کہ سیکنڈوں بچوں کے نوزہ چھشوں کے موت ہو رہی ہے اس پر صرف اتنا بولنے کی پہلے زیادہ ہوتی تھی اب کم ہو رہی ہے ایک بھی موت نہیں ہونی چاہیے اس کو صدار نہ چاہیے اور آج کوٹا میں ایک شاندار بچوں کا ہسپٹال بن گیا اب وہاں موتوں کا سلسلہ جو تھا بیہنک کرم تھا وہ سماتھ ہو گیا